اسلام علیکم ہمارے معاشرہ میں جس کو زنہ کہا جاتا ہے جنسی اختلاف کو قرآن اس بارے میں قطعی کچھ نہیں کہہ رہا ہے پہلے بھی ایک آڈیو میں وزاد کر چکا ہوں کہ اللہ تو وہ معاشرہ بناتا ہے کہ جہاں آپ کی سب سے پہلے کردار سازی ہوتی ہے اور جہاں اچھی کردار سازی ہو جائے تو وہاں جنسی تعلق بیمانی ہو کر رہ جاتے ہیں جنسی تعلق تو حد سے زیادہ گزرنے والے خواہشات کی تباہ کرنے والے اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں کا خام ہے تو بہرحال میں بجائے اس کے کہ کسی اور بحث میں علجوں سب سے زیادہ جو زنہ کا لیا جاتا ہے وہ سورہ نور کی آیتوں سے شروع کی آیتوں سے ہے تو گو کہ میں تین چار آیتوں سے بھی بات کر سکتا ہوں لیکن اس کی وضاحت نہیں ہوگی تو میں چاہوں گا کہ سورہ نور جو ہے وہ ایک سے بیس تک بتا دیں تاکہ اس کی انتہائی وضاحت ہو جائے اور بار بار یہ زنہ والے سوالات آنے ہی بند ہو جائیں یا تو سمجھ لیں یا پھر مجھے سمجھا دیں کہ بھئی یہ واقعی قرآن اللہ یوں نہیں کہہ یوں کہہ رہا ہے تو آئیے سورہ نور کی ایک سے بیس آیت تک پڑھتے ہیں نہیں چوبیس کی ایک سے بیس اس وقت میرے پاس فتح محمد جالنگری والا ترجمہ حافظ نظر احمد والا ترجمہ پڑھا ہوا ہے میں اس کے مطابق اس کا ترجمہ بھی بتاؤں میں ایک ایک آیت کر کے اور پھر اس کا جو صحیح ترجمہ بن رہا وہ بھی بناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نے ہے تو مہربان ہے اب اس میں رحمان الرحیم اور اللہ اس کا ترجمہ تو کردے صرف بسم کا ترجمہ جو یہ انہوں نے کر دکھا ہے یہاں پر اللہ کے نام سے اس میں اسم حیلی علی فیہلی بے سین می مقدد سیورپی مادہ ہے جس کا مطلب ہے تمانیت حاصل کرنا تو انتہائی مہربان تو یہ اب آجئے یہاں پر یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور اس کے احکام کو لازم کیا اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو دھیان دو کہ ان کا ترجمہ ہے اب دیکھئے پہلی ہی آیت جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے لازم بھی کیا ہے تو جو صورت لازم کی جائے کیا اس میں صرف یہ جنسی درندگی والے معاملہ ہوگا یہ اس قدر گھڑیا ہے محضور کے صرف اس کو انتہائی لازم کیا جائے یہ ہے کیا جس اس کو بھی دیکھنا اچھا پہلے اس کا ترجمہ صحیح کیا بنتا ہے صورت انہ انزلنا یہ ایک صورت ہے اچھا صورت کہتے ہیں سور کہتے ہیں آسانی سے بلندی پر چڑھنے کو تو آسانی سے بلندی کی طرف بڑھنا ہم اسے تمہارے سامنے لائیں ہم نے اسے نازل کیا ہے وہ فرض نہ ہاں اور ہم نے اسے لازم کیا ہے یقینی سے بات ہے جب لازمی بات آپ سمجھیں گے تو کس طرح بلندی پر چڑھیں گے یہ بات سمجھ میں آئے گی اور ہم نے اس میں نازل کیا ہے بیان کی ہوئی آیتیں یعنی ہم اس میں تمہارے سامنے وحضہ آیتیں لے کر آئیں یہ ایک صورت ہے ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے لازم کیا اور ہم نے اس میں بیان کی ہوئی آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد دہانی لینے والے بنا اب آجئے یہ یہاں سے جو اصل ذانہ لیتے ہیں بدکار عورت اور بدکار مرد تم دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر نہ کھاؤن ترس اللہ کا حکم چلانے میں اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت موجود ہو مسلمانوں کی ایک جھمات اگر سو کوڑے مارنے سے واقعی یہ معاشرہ ختم یعنی یہ جنسی درنے کی ختم ہو سکتی ہے تو ایسا کر کے دیکھ لیں اس کے حد کا سامنے آ جائی اللہ کی جو آیت ہے وہ ایک ایک آیت اتنی واضح ہے کہ اسے دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی وقت کسی بھی دور میں اس کو کیا جائے تو وہ ہمیشہ اپنی بات کو ست ثابت کرتی ہے جبکہ مار دھار تشدو سزا کبھی جرب کو ختم نہیں کرتی وہ وقتی طور پر اس سے کم تو پڑ جاتا لیکن دوسرے کرنے والے کہتے ہیں یہ اس غلطی سے پکڑے گئے میں وہ غلطی نہیں کروں گا تو یہ کبھی بھی معاشرے کے فلاہ کے لئے کام نہیں ہے سزا دینا اس لئے اللہ نے کہیں سزا کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہا کہ دنیا میں آپ کو ساتھ ساتھ فورا ہر بات پر سزا دے دیں وہ ہمیشہ موقع دیتا ہے اپنے آپ کو صدھاریں اپنے آپ کو ٹھیک کرنیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہے کیا از زانیہ تو زانی جو ہے وہ زان کا مادہ اس ہے اور زان کا مطلب ہے ایسے لوگ جو بولتے بہت زیادہ ہیں اور عملی طور پر صفر ہوتے ہیں یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں باتوں کا تو دھنی اور عملن صفر یا ٹن ٹن بولنے اور گنجنے والے ہیں جو ایک ڈبے میں آپ پتھر رکھ لیں اور اسے ہلاتے رہیں وہ مسلسل ٹن ٹن تو بولتا رہ گا گنجتا رہ گا لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اس عمل کو کوئی فائدہ ہے کچھ بھی نہیں سوائے شور شرابے اور ہنگامے کے خرابی ہے تو زان کا بنیادی مطلب جو ہے وہ باتوں کا دھنی اور عملن صفر تو اب یہ دیکھیں ہے کیا از زانیہ تو وہ زانی انہوں نے جو بدکار مرد اور بدکار عورت لگ دیا ہے تو زانیہ عورت نہیں ہے اور زانی مرد نہیں ہے زانیہ یعنی ایسی جماعت جو باتوں کی دھنی ہو اور عملن صفر ہو اور زانی ایسا فر جو بولتا بہت اور فیل کچھ نہ ہو یعنی ایک جماعت کی بات ہو رہی اور ایک عملن فرد ہے فرد میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں اور جماعت میں بھی سب شامل ہیں تو یہ ایک جماعت کی بات ہے جو مہنس کا سی ہو کہ جماعت جو ہے وہ مہنس ہے اور افراد کے لحاظ سے زانیہ ہے کہ یہ مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ افراد کے لحاظ فجلدو فجلدو کہا جاتا ہے قوت اور سلامت کو جلد کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جلد آپ کے تمام گوشت پوشت آزا کو سلامت رکھتے ہیں اگر اوپر کی جلد نہ ہو تو آپ دیکھیں انسان کیسا لگتا ہے عاموماً لوگ جانور زبا کرتے ہیں چاہے فربانی میں یا ویسے بھی کھانے کے لیے زبا کرتے ہیں جب جلد اتار دیتے ہیں تو پھر دیکھیں وہ کسی مقصد کا نہیں رہتا ہو اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو جلد جو ہے وہ قوت اور سلامت دیتی ہے تو یہ جلد کوڑے کے لیے نہیں ہے تو پس یہ جو انہوں نے کہہ دیا کوڑے مارو ایسا نہیں ہے پس تم قوت اور سلامت دو پس ان کی قوت اور سلامت دو اور یہ کیا ہے کہ کلہ واحد ہیں منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کو چاہے وہ افراد کی صورت میں ہو یا جماعت کی صورت میں ہو میعتہ جلدتی میعت کہتے ہیں فساد کو تو ہر ایک قوت کی قوت اور سلامت فساد ڈالنے والی ہے ان دونوں طرح کے لوگ جو اس طرح کے چاہے افراد ہوں یا جماعت ہوں تو یہ دونوں ہی جو ہیں وہ فساد کی والی قوت کا باعث بنتے ہیں وَلَا تَعْخُسْكُمْ بِهِمَا اور تم نہیں پکڑو ان دونوں کو رَافَتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ 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 کے نظام میں کوئی نرمی ایسے افراد کو یا ایسی جماعت کو ان دونوں کو تم اللہ کے نظام میں نرمی سے نہیں پکڑو کیونکہ ان کنتم تو انہوں نے بللہ اور یوم آخرت اگر تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو وَلْيَا شَحَدْ عَذَابُهُمَا اور مشاہدہ کریں ان دونوں کی سزاؤں کا تائفت من المومنین ایک گروہ ماننے والوں میں سے تو ان دونوں کے جو سزا ہوگی وہ اس حساس ہوگی جو وہ غلطی کر رہے ہیں جس پر وہ وعدہ کر کے کام نہیں کر رہے ہیں بولتے تو بہت زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ اس کی سزا اس عمل کے مطابق ہوگی اور وہ معاشرہ تیہ کرے گا وہ مشاورت سے تیہ کیا جائے گا تو اس آیت کا جو روان ترجمہ بن جا وہ ہو گیا کہ یعنی زانیہ ایسی جماعت جو باتوں کی دھنی اور عملن سفر ہو یا ٹنٹن بولنے والے اور گونجنے والے اور زانیہ ایسا فر جو بولتا بہت اور فیل کچھ نہ ہو کول و فیل کے تضاد والے افراد پس ان کی قوت و سلابت یعنی ان کی جل ان دونوں میں سے ہر ایک کی قوت و سلابت جو ہے وہ فساد ڈالنے والی ہے اور تم ان دونوں پر اللہ کے نظام میں کوئی نرمی نہیں پکڑو اگر تم اللہ اور یعنی آخرت کو مانتے ہو اور ماننے والوں میں سے ایک گروہ ضرور ان دونوں کی سزاؤں کا مشاہدہ کرے اب آئی اگلی آیت اززانی لا ینکیہو اللہ زانیہتن او مشرکتن والزانیہ تو لا ینکیہوہا اللہ زانیہ او مشرکن وحرمہ ذالکہ للمؤمنین اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ بدکار مرد بدکار عورت یا مشرکہ کے سوا نکا نہیں کرتا اور بدکار عورت بھی بدکار یا شرک کرنے والے مرد کے سوا کسی سے نکا نہیں کرتی اور یہ ایسا نکا مومنوں پر حرام کیا گیا ہے اب دیکھیں اگر اس ترجمہ کو مان لیں تو اللہ بہت جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے آپ معاشرے میں نظر ڈالنے آپ کو ایسے بہت سارے افراد مل جائیں گے جو مرد انتہائی گھڑیا اور زانی ہے جو ہمارے معاشرے کے لئے سے جس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جنسی تشدد پسند ہے لیکن اس کی بیوی انتہائی شریف اور بعض عورتیں انتہائی یعنی جنسی درندگی جنسی خواہش کا اظہار کرتی ہیں لیکن ان کے مرد انتہائی شریف ہوتے ہیں تو قرآن کی بات تو جھوٹی ہو جاتی ہے ایسا کہیں ہے ہی نہیں اور اس طرح سے ہوتا بھی نہیں ہے اب دیکھیں یہ کیا ہے ازانی لا ینکہ ایسے افراد جن کے قول و فیل میں تضاد ہوتا ہے وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتے نکاہ کہتے ہیں پختہ معاہدے کو معاہدہ نہیں کرتے صرف ایسی ہی جماعت سے جن کے قول و فیل میں تضاد ہو یا ملاوٹ کرنے والے ہوں مشرق کہتے ہیں ملاوٹ کرنے والے کو تو ایسے ہی افراد سے ایسی جماعت سے معاہدہ پختہ معاہدہ کرتے ہیں یا ایسے ملاوٹ کرنے والوں سے کرتے ہیں جہاں ان کو اس بات کی کھلی چھٹی ہو کہ وہ کہہ دیں کچھ اور عمل کچھ نہ کریں جن کے قول و فیل میں تضاد ہو جس طرح ہماری آج کی واضح مثال پی ٹی آئی کی جماعت اقتدار میں آئیے وعدے کچھ کیا ہے بولا کچھ اور عمل کچھ نہیں ہو رہا تو یہ ایسے لوگ جو جھوٹے لوگ ہیں اور اس طرح کے جو بد کردار لوگ ہیں جو وعدہ کرتے اور کرتے نہیں ہیں وہ ایسی جماعتوں میں شامل ہو گئے یا ایسے اور ملاوٹ کرنے والوں میں ہو جائیں گے جو حق اور سج بات کرنے والے ہیں اور بلکل سیدھا سیدھا کھڑا ہاں یا نہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں یہ لوگ کبھی نہیں جائیں وَزَانَيَتُ لَا يَنْكِهُهَا اور ایسی جماعت جن کے قول وفیل میں تضاد ہے وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتی ہیں إِلَّا ذَانٍ عَوْ مُشْرِقٍ صرف جو ایسے قول وفیل کے تضاد والے ہیں یا ملاوٹ کرنے والے ہیں جماعت بھی ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتی جو سیدھے سچے ہوں کیونکہ وہ خود بھی جھوٹے ہوتے ہیں خود بھی قول وفیل کے تضاد والے ہوتے ہیں یادو ایسے ہی افراد کو یا اس طرح ملاوٹ کرنے والوں کو کہ ادھر کی ادھر کر کے ہاتھ دو دوسروں پر الزام لگا دو ہمیں تو وراثت میں یوں مل گیا ہم کچھ کر نہیں سکتے اپنے بہانے تراش لیں کرنا کچھ نہیں ہے صرف باتیں کرنا ہے تو وہ ایسے ہی لوگوں کو ملاتے ہیں وَحُرْدِ مَزَّالِكَ الْمُومِنِينَ اور وہی ماننے والوں پر اللہ چھوڑوا رہا ہے اللہ حرام قرار دے رہا ہے ماننے والوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم دوسروں پر الزام لگا کر بھریدزمہ ہو جاؤ یا نظام کا شکوہ کر کے کہ ایسا ہے اس لئے ہم کرنے ہی پا رہے ہیں آپ کو جو آپ نے جو وعدہ کر لیا وہ آپ کو کرنا ہے حرام میں کرنا ہے اگر آپ ماننے والے ہیں تو آپ وہی وعدہ کریں گے جو آپ عمل کر سکتے اگر آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ دوٹوں کو اعلان کریں گے کہ یہ میں نے غلط وعدہ کیا تھا ملاوٹ والی باتیں نہیں ہوں گی بہانہ بازیں نہیں ہوگی الزام تراشیاں نہیں ہوں گی کہ فلاں کے وجہ سے یہ ہے فلاں کے وجہ سے یہ ہے اصل تو اب اس کا جو روان ترجمہ بن گیا وہ دیکھئے کہ ایسے افراد جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتے سوائے ایسی جماعت سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو یا ملاوٹ کرنے والے ہوں اور ایسی جماعت جن کے قول و فعل میں تضاد ہے وہ پختہ معاہدہ نہیں کرتی سوائے ایسے افراد سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو یا ملاوٹ کرنے والے ہوں اور ماننے والوں پر وہی چھڑوایا گیا ہے اب آئی آیت نمبر چار وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّا لَمْ يَا تُو بِعَرْبَاتِ شُحَدَاءَ اب جو ان کا ترجمہ کیا اور جو لوگ تحمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ اس پر چار گواہ نہ لائیں تو تم انہیں اسی کوڑے مارو اور تم قبول نہ کرو کبھی ان کی گواہی یہی نافرمان لوگ ہیں اب یہ بتائیے کہ آج کے دور میں جو جنسی زیادتی کرتا ہے کیا وہ چار گواہ رکھ کے کرتا ہے چار گواہ تو کبھی ملی نہیں سکتا یہ تو تنہائی میں بیٹھ کر موقع کی طاق میں بیٹھ کر زبردستی کرنے والے یا رضا منزی سے بھی کرنے والے کبھی چار گواہ کو سامنے رکھ کر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو کیا اللہ ایسی باتیں کرے گا کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو کوئی ڈی اے نے ٹیسٹ ہوتا کوئی ایسی باتیں ہوتی اقلی دلائل جس پر یعنی کہ دلائلت کرتی کہ واقعی حق ہے کیا اللہ اتنی بچکانہ باتیں کرے گا کہ چار گواہ جب تک نہ ہو چار گواہ کون لاسکتا ہے اس میں جو بھی ایسا عمل کرتا ہے وہ چھپ چھپا کر ہی کرتا ہے کوئی اتفاقا کسی کوئی گواہ مجھے کوئی دیکھ لے ورنہ یہ کام تو ہوتا ہی چھپ چھپا کر اس کو کیسے ہی اس پر ڈالا جا سکتا ہے آئیے دیکھیں یہ آیت کیا ہے واللزین یرمون المحسنا اور جو لوگ باکردار جماعت پر الزام لگاتے ہیں حسن کہتے ہیں جو ایک دار اختیار میں رہتے ہوئے اس کی پابندی اختیار کرتے ہیں بیعظم محسنات جو عورتوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ ایسی جماعت جو حسار میں رہتی ہے جو اپنے آپ کے پابند میں رکھتی ہے جس نے اپنے جو اصول بنا لیا اسی کے تحت ہوتی اس سے بغاوت نہیں کرتی اس سے الگ نہیں ہوتی ثُمَّا لَمْ يَاتُو بِعَرْبَاتِ شُحَدَاءَ پھر وہ نہیں دیتے ہیں مضبوط مشاہدہ یعنی پھر وہ لوگ مضبوطی پر مشاہدہ نہیں دیتے ہیں وہ عمل کر کے اگر نہیں دکھاتے ہیں فَآجْ لِدُوْهُمْ تو پس ان کی قوت و سلابت جو ہے سمانی آنا جلدتا فائدہ دینے والی قوت و سلابت ہے تو انہیں جو قوت ملے گی ایسے لوگوں کو جو وہ اگر مشاہدہ نہیں دیں تو پھر انہیں وہ قوت سلابت انہیں پہنچاؤ جو انہیں فائدہ دینے والی قوت و سلابت ہو دھوکہ دینے والی نہیں ہونی چاہیے انہیں وہ پہنچانا ہے سمن فائدہ دینے سے انہوں نے سمانیاں نسی کر دیا سمن کا مطلب ہے جیسے سمن ان خلیلہ تم تھوڑی قیمتوں میں بیچا نہیں کرو یہ خود ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی آدھوں کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچا کرو تو سمن کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کو وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَحَادَتَنَا بَدَنَا اور تم سامنے نہیں لاؤ ان کے لئے مشاہدہ کبھی بھی یعنی تم ان کے لئے مشاہدہ کبھی بھی وہی بگاڑ کرنے والے ہیں تو اس کا جو روا ترجمہ بن گیا وہ دیکھ لیں کہ اور جو لوگ باکردار جماعت پر الزام لگاتے ہیں پھر وہ مضبوطی پر مشاہدہ نہیں دیتے پس انہیں قوت و صلاوت دو انہیں فائدہ دینے والی قوت و صلاوت اور تم کبھی بھی ان کے لئے مشاہدہ سامنے نہیں لاؤ اور یہی لوگ وہی بگاڑ کرنے والوں میں سے ہیں اب آئیے اگلی آیت مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے اب ان کے روایت ترجمہ سی بھی اگر لے تو پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوڑا سزا وغیرہ مار دو اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اللہ حفاظ کرنا والے میں جب پہلے آپ نے کوڑا مار دیا تو اب توبہ اور اصلاح کی کیا بات ہو تو سزا تو پہلے ہو چکی سزا کے بعد پھر یہ عمل کوئی کر رہا ہے تو پھر سزا دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تو یہ کیا چیز ہے صرف وہ لوگ جو متوجہ ہو جائیں ممباد ذالکہ اسی کے بعد سے واصلہ یعنی وہ اپنی اصلاح کر لیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں فائن اللہ اگر فور رحیم پس بے شک اللہ حفاظ کرنے والا رحم کرنے والا یعنی پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا آپ جو وعدہ کریں وہ کام بھی کریں جو بولیں اس کو کر کے دکھائیں کولو فیل کا تضاد اپنا ختم کریں اس کا رواہ ترجمہ جو بن گیا ہے کہ صرف اسی کے بعد متوجہ ہونے والے لوگ یعنی وہ جو صحیح ہو جائیں پس بے شک اللہ حفاظ کرنے والا رحم کرنے والا ہے اب آئیے آیت نمبر چھے والذین یرمون ازواجہم ولم یکلہم شہداؤ اللہ انفسہم فشحادت عہدہم عربع شہدات باللہ انہو لمن السادقین اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تحمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار گواہی دے کہ وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے اب یہاں پھر دیکھ لیجئے کہ چار گواہ لانے کے پھر بات ہو رہی ہے چار گواہ تو کوئی بھی نہیں لاسکتا اور وہ بھی جب شہر اور بیوی ایک دوسرے پر الزام آتا لگائیں یہ بھی ایک عجیب سے بات ہوتی ہے جس طرح مرد الزام لگا رہا تو عورت بھی تو الزام لگا سکتی ہے کہ مرد یہ کام کر رہا تو اس کے لئے بات نہیں ہے پھر اللہ کی بات بھی ادھوری ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے دیکھیں والذینہ یرمونہ ازواجہوں اور وہ لوگ جو اپنے ساتھیوں پر الزام تراشی کرتے ہیں کیونکہ بات پوری جماعت کی اور معاشرے کی چل لی ہے ایک فرد کی تو جو لوگ اپنے ساتھیوں پر الزام لگا دیتے ہیں یرمون رحم جو ہے وہ کہتے ہیں الزام لگانے کو تحمد لگانے کو جو عمل اس نے کیا نہیں اس پر وہ الزام لگا دیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ اور نہیں ہے وہ ان کے لئے شہداؤ مشاہدہ کرنے والا اللہ انفس ہم صرف ان کی اپنی نفسیات یہ صرف ان کی اپنی سوچیں اس کا کوئی گواہ نہیں ملا اس کا کوئی مشاہدہ کرنے والا نہیں ملا کہ واقعی اس نے کہا تو اور نہیں کیا صرف خود کر رہے ہیں تو فَشَحَادَتُوْ عَحَدِهِمْ پس مشاہدہ دے ان میں سے ہر ایک کوئی اَرْبَوْ شَحَادَاتِمْ بِاللَّهِ کہ مضبوط مشاہدہ ہو اللہ کا اللہ کی کوئی آیت دے اور اس کو ثابت کرے کہ واقعی اس طرح سے کیا ہے اِنَّهُ لَمِنَ السَّعَدَقِنْ بے شک وہ ضرور اگر سچوں میں سے ہوئے اب دیکھئے اس کا روان ترجمہ جو بنتیا اور جو لوگ اپنے ساتھیوں پر یہ اعزام لگاتے ہیں اور یہ ان کے لئے مشاہدہ نہیں ہوتا ہے سوائے ان کی اپنی نفسیات یا سوچ کے پس ان میں سے ہر ایک مشاہدہ کروائے اللہ کا ان پر خوب مضبوط مشاہدہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہیں اور پانچمی بار یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت تو اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے تو بے لعنت تو پہلی بار بھی جھوٹ بولنے پر ہونی چاہیے پانچمی بار کیوں تو یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے اصل میں خمس جو ہے وہ پانچ کو ہی نہیں کہا جاتا بلکہ خمس اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ صرف کوشش کرتے ہیں خمس کوشش کو بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے والخامسہ تو یعنی کوشش یہ ہو انہ لعنت اللہ علیہ ہے یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے یعنی وہ اللہ کی لعنت کیا ہوگا جو کام کرے گا اور نتیجہ نہیں ملے لعنت یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں پنجے دکھا رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ کام بہت زیادہ کرتا ہے نتیجہ صفر کچھ نہیں ملتا یہ لعنت ہے انکانا من القاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے جھوٹا ہوگا تو یقینی اس بات اس کا عمل بھی بے نتیجہ ہی رہے گا اس کا جو روانت ارجمہ بن گیا ہے کوشش یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا اگر وہ چار بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ مرد البتہ جھوٹوں میں سے ہے یعنی جھوٹا ہے اب یہ کہہ عورت پر الزام لگ گیا ہے اب عورت قسم کھا لے ایک تو مرد قسم کھا رہا ہے پھر عورت بھی قسم کھا لے چار مرتبہ کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کو جائے اگر دونوں ہی قسم کھا لیں ہمارے معاشر میں تو جھوٹے بہت زیادہ ہیں دونوں قسم کھا لیں گے پھر کیا کریں گے پھر تو اللہ کی بات ناقابل عمل ہو جائے گی تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا یہ بھی غلط ترجمہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ کیا ہے وَعِدْ رَوْا عَنْحَا اور دھور کر دیا جائے گا اس کے بارے میں عذاب یعنی سزا انتشہدہ یہ کہ مشاہدہ کروا دے تمہیں اربا شہداتم باللہ اللہ کا خوب مضبوط مشاہدہ اللہ کی کسی آیت کے حوالہ دے کر اور اس حساب سے بتایا جائے اور اس کو ثابت کیا جائے کہ دیکھیں یہ ہے مضبوط مشاہدہ اس آیت کے روشنی میں میں نے یہ کام نہیں کیا اگرچہ میں نے وعدہ کر دیا تھا لیکن یہ کیونکہ قرآن کی آیت کے روشنی میں غلط کام تھا اس لئے میں نے نہیں کیا یہ بہت جائے گا مضبوط مشاہدہ تو الْنَحُ لَمِنِ الْقَازِمِن اور بے شک وہ ضرور جھوٹوں میں سے ہے اگر ایسا مشاہدہ کو کروا دیا جائے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جس نے الزام لگا ہے وہ جھوٹا ہے میں نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا تو اس کا جو روح ترجمہ بن گیا وہ ہے اور اس کے بارے میں سزا دور کر دی جائے گی یہ کہ تمہیں خوب مضبوط مشاہدہ کرا دے اس پر اللہ کا مشاہدہ بے شک وہ ضرور جھوٹوں میں سے ہے اور پانچی بار یہ ہے کہ اس عورت پر مجھ پر اللہ کا غضب اگر وہ سچوں میں سے ہے یہ وہ سچا ہے پھر کہہ دیا کہ عورت بھی پانچی بار پر ایک ہے چار بار اللہ کی قسم کھالے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچی بار پھر قسم کھالے تو اللہ کا غضب ہو اللہ کا غضب تو پہلی بار ہی آ جانا چاہیے جب اس طرح جھوٹی قسم ہو تو یہ بھی ایک الگ سی بات ہے جیسے کہ پہلی بتا چکے خمس کا مطلب ہے کوشش اور کوشش یہ ہو اَنَّا غضب اللہِ عَلَيْهَا یہ کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اِنکان من السادقین اگر وہ سچوں میں سے ہے اگر دوسری پارڈ یہ سچی ہے تو اس پر اللہ کا غضب آ جائے غضب کا مطلب ہی ہے ایسے سزا وارد اس کام کا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا اور اس کی سزا مل جائی اس کا غلط نتیجہ سامنے آ جائے گا تو اس کا جو رحمہ ترجمہ اور کوشش یہ ہو کہ اسی پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچوں میں سے ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَ اللَّهَ تَوْوَابٌ حَكِيمٌ اب جو ان کا ترجمہ اور اگر تم پر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو یہ مشکل حل نہ ہوتی وَلَوْلَا اور اگر نہیں فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی وَأَنَ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ اور یہ کہ اللہ متوجہ ہونے والا حکم دینے والا ہے اس کا جو رحمت عظیم عبر گیا اور کیوں نہیں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو اور یہ کہ اللہ متوجہ ہونے والا حکم دینے والا ہے جو متوجہ ہوتا ہے اللہ تو اس پر حکم دے ہی دیتا ہے میرے خیال میں اتنی ہی رکھتے ہیں صرف زنہ کے حوالے سے پھر باتی باتیں اور وہ جو میں نے کہا تھا بیس تک لیکن وہ بہت لمبا ہو جائے گا پھر پورے سور نور سمجھانا پڑے گا تو صرف زنہ کے حوالے سے اتنا کافی ہے اور زنہ جو ہے وہ کولوفیل کا تضاد ہے اور اسی لئے اس کو فہش بھی کہا گیا فہش کا مطلب بھی حد سے بڑھنا ہے فہش کا یہ مطلب نہیں جو ہمارے ہیں لیا جاتا ہے کہ یہ زنہ کا یعنی جنسی عمل ہی فہش ہے فہش ہر اس معاملے کو کہتے ہیں جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے تو اسی لئے صلاح جو ہے انت صلاح تطرح فہش شایب المنکر صلاح جو ہے یعنی جو سبق لینا اللہ سے جب آپ سبق لیتے ہیں تو یہ آپ کو حد سے زیادہ بڑھنے سے اور منکر انہیں اجنبیت سے روکتی ہے جو قرآن سے اجنبیت والا عمل ہوتا ہے اس سے روکتی ہے میرے خیال میں انتہائی وضاحت ہو گئی ہوگی اس کے باوجود اگر کسی اور آیت سے سمجھنا چاہیں تو آیت کا حوالہ دیجئے گا میں وہ بھی سمجھا دوں گا اسلام علیکم